اسلام علیکم بیٹیفل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سناس ورڈ آج میں آئی ہوں نمائش میں سب سے پہلے یہاں سے ٹیکٹس لی جاتی ہیں چلے جی انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی کلیکشن دکھاتے ہیں یہاں پر بہت سی شاپ ہیں بہت بڑی یہ نمائش ہے جلری کی ان کی بات کی جائے تو جلری کی کافی شاپ ہیں یہاں پر اور بہت نئی کلیکشن بھی ہے یہاں پر لیکن بہت سی ایسی جلری ہے جو کہ انہوں نے مکس کی بھی ہے جو بلیک ہو گئی بھی ہے بہت سارا لائٹنگ کی وجہ سے بہت پیاری لگتی ہے اور اگر پرائزز کی بات کی جائے تو اتنی مہنگی جلری ہے یہاں پر بہت ہی مہنگی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ کسی اچھی برینڈ کی شاپ سے اتنی مہنگی جلری بائے کر لیں یہاں لوکل بائے کرنے سے کیا فائدہ ہے اور یہاں پر لائٹنگ کی وجہ سے بہت چمکتی ہوئی فیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ کروکری بھی ہے کروکری ان کی اچھی ہے ہر کوئی ٹھونٹا ہے لنڈا لیکن نہ سمجھو اس کو سستا یہاں پر شاپس ہیں لنڈے کی بھی لیکن اتنا مہنگا لنڈا ہے کہ ایسے لگتے ہیں جیسے برینڈ کی چیز ہے کافی رف چیز بھی انہوں نے بہت زیادہ مہنگی لگائی بھی ہے کچھ جو ہیں فریش پیس بھی ہیں لنڈے کو لینے کے لئے بھی بہت زیادہ کپنا پڑتا ہے اتنے زیادہ کپروں میں ایک پیس نکالنا ایک پیس کا چھانٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ٹیٹس کے یہ ٹائز ہیں ٹائز بھی بہت مہنگی ہیں کچھ کلوکس لگیویں ہیں ہمیشہ سے سنتے آ رہے تھے کہ نمائش میں ہر چیز بہت سستی ملتی ہے وہاں پر ہر چیز ہر کنٹری ہر سیٹی کی آویلیبل ہوتی ہے لیکن بہت سستی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آ کر پتا لگا ہے کہ برینڈ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے بہت ہی مہنگی چیزیں ہیں یہاں پر لائٹنگ کی وجہ سے چیز اچھی لگتی ہے لیکن اگر ہم اس کو گھر لاکر یوز کریں تو وہ بلکل ہی اچھی نہیں لگے گی یہ دیکھیں یہ کچھ گاؤگلز بھی ہیں یہاں سے بائے کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوکل بزار کے کسی اچھی شاپ سے بائے کر لیں یا کسی برینڈ میں سیل سے بائے کر لیں کیونکہ پرائزی اتنی ہی بتا رہے ہیں جتنی کہ کسی برینڈ میں ہوتی ہیں یا کسی اچھی شاپ میں کچھ نیک چین اور مالہ وغیرہ ایسی تھی جو یہاں پر آویلیبل تھیں جو لوکل بزار میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھی ہیں لیکن بہت زارہ پرائزی ہیں ان کی ویسے بھی ہر چمکتی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے کچھ ڈریسیز لگائے ہیں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں یہ بھی کچھ ویل وڈ کے ہیں یہ ڈریسیز آپ اس نمائش میں وزید ضرور کیجئے ونڈو شاپنگ ہی صحیح آوٹنگ ہو جائے گی ایک بار دیکھ کر آئیے ہر جگہ جانا چاہیے ویسے بھی لیڈیز کو بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کہ ہر جگہ جا کر دیکھیں کہ جہاں پر کون سی چیز آئی بھی ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں پوری نمائش دکھا دوں یہ نمائش سیالکوٹ میں ہے کوکاکولا فیکٹری کے پاس آپ نے جانے ہے تو ضرور وزید کیجئے ویسے بھی نمائش ہر سیٹی میں ہی لگتی ہے لنڈا بزار ہر سیٹی میں ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے کچھ ڈریسیز ڈسپلی کیے میں ہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں فریش ہیں یہ فریش پیس ہیں اس کے علاوہ یہ لنڈا ہے یہاں سے آپ کو گرمیوں کی بھی مل جائے گی کولیکشن سردیوں کی بھی مل جائے گی کولیکشن اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تھوزن کی بتاتے ہیں اور ان کا سو دو سو پر ہو جاتا ہے لنڈے کو لینے کے لئے بھی بہت زیادہ بحث کرنی پڑتی ہے یہاں پر ہر ایج کی کولیکشن مجود ہے لیکن آپ کو چھانٹی کرنی پڑے گی آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں سے ڈونڈ ڈونڈ کر کہ آپ کو کون سا پسند آتا ہے اور پھر ایج کے حساب سے آپ کو نکالنا بھی پڑے گا اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں پر اویلیبل تھیں چنے نمکو وغیرہ یہ سب ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں یہ دیکھیں چنے کلو چار سو اسی کے پاؤ ایک سو بیس کے اس کے علاوہ سونف ہے یہ چار سو اسی کی کلو ہے نمکو ہیں یہاں پر ڈال مونگ ہے اس کے علاوہ پینرٹس بھی ہے یہ دیکھیں کلو نائن سکسٹی کی اس کے علاوہ ملتانی حلوہ بھی ہے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو جلدی سے مل سکیں ٹائز اور جلری کی بھی کافی شاپس ہیں یہاں پر اگر آپ نے آؤٹنگ کرنی ہے تو آپ ضرور جائیے ونڈو شاپنگ کریں لیکن میں شاپنگ کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ میں یہاں سے شاپنگ نہیں کرتی اتنی لوکل شاپ سے اس کے علاوہ کچھ کوٹ دیکھیں یہ ڈسپلی ہمیں ہیں یہ بھی تھوڑے اچھے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ شالز بھی ہیں یہاں ڈسپلی کیم ہی ہیں یہ بھی اچھی لگ رہی ہیں فریش پیس ویسے ان کے اچھی ہیں لیکن بعد صرف وہیں آ جاتی ہے کہ اتنی لوکل شاپس میں بھی اتنی مہنگی چیزیں پرائزز بہت آئی ہیں یہ کچھ جینٹس کی کیپس ہیں اور فر والے کوٹ ہیں کٹس کے یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں برگر وغیرہ چائے وغیرہ یہاں سے مل جاتی ہے لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اتنی لوکل جگہ سے کچھ نہ کھائیں کیونکہ آئیلین کا بہت گندہ ہوتا ہے پانی اتنا ویلیبل یہاں پر نہیں ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے ہر برطن یہ واش کرتے ہوں گے اور یہاں پر شاپنگ کے دوران ہمارے ہینڈ بھی اتنے گندے ہو جاتی ہیں تو میں یہاں سے سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ کچھ کھائیں اس کے علاوہ یہ کچھ ساکس بھی ہیں پوری شاپ ان کی ساکس کی ہے ہر سائزیز کی ساکس یہاں پر موجود ہیں یہ ساکس ڈسپلی کی ہوئی ہیں یہ ساکس بھی اچھی لگ رہی ہیں کچھ فینسی ہیں کچھ گرم ساکس ہیں موٹی ساکس ہیں کچھ سمر سیزن کے لیے ہیں ہر ایج کی ساکس یہاں پر آپ کو مل جائیں گی ونٹر سیزن کے لیے بھول کی ساکس بھی ہیں لیڈی ساکس بھی ہیں فرنڈز آپ کو یہ نمائش کیسی لگی ہے میرے ساتھ وزید کرنے کا مزا آیا یا نہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں شاپنگ کے لیے یا ونڈو شاپنگ کے لیے یا کسی فن کے لیے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر گول گپے چارٹ وغیرہ بھی موجود تھی لیکن بات یہیں آ جاتی ہے کہ یہاں کی چیز کھانے کا دل نہیں مانتا ہے کرونا آیا وہاں ہے ویسے بھی تو ایک دوسرے کے جمس لگ جائیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لئے ایسی لوکل جگہ پر آج کل آپ بالکل بھی کوئی چیز نہ کھائیں اس کے علاوہ یہ شوز دیکھیں بہت پیارے پیارے شوز بھی ہیں یہاں پر شوز کلیکشن یہاں سے آپ کو اچھی مل جائے گی اس کے علاوہ کچھ جنٹس کی جہاں پر فائی فیفٹی سیل لگی بھی تھی ٹی شیٹس وغیرہ پر اور ٹروزرز وغیرہ پر ٹریک سوٹ وغیرہ یہاں سے مل جائیں گے آپ کو جیکٹس مل جائیں گی یہ لنڈا نہیں ہے یہ فریش پیس ہے جو آپ کو اچھے جہاں سے مل جائیں گے فرینڈز میں شوپنگ نہیں کی لیکن مجھے یہاں پر مزہ آیا یہاں پر وینڈو شوپنگ کر کے ہر چیز دیکھنے کا کہ یہاں پر کیا کیا چیز آویلیبل ہے آئی ہو فرینڈز آپ کو بھی مزا آیا ہوگا میرے ساتھ ویزٹ کر کے مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھینکس فور واشنگ فرینڈز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ